آیا کہ کوئی بھی ریلیجن کے خلاف میں اگر کوئی غلط بیانی کریں گا تو بی جے پی اس کو برداشت نہیں کریں گی اور پھر ایک دوسرا لیٹر آیا کہ جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے وہ جو نپل شرما اور ایک جندل یہ دو جنہوں کو ہم پارٹی سے سسپنڈ کر دیئے ہیں بلکے پھر بعد میں یہ آیا کہ پورے میڈیا میں شوشل میڈیا میں اور ہم بھی تین دن سے پچھلے تین چار دن سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالکت میں خاص طور پر جو آٹھ عرب ممالک ہے جس میں خطر کوئیت یہ لوگ جو ہے ہنڈیا کے پروڈکٹس کا بائیکارٹ یہاں تک کہ ہمارے جو وائس پریسیڈنٹ ونکا این ایڈو صاحب وہاں پر گئے ہوئے خطر میں ان کے شان میں جو دینر رکھا گیا تھا اس کو تک کینسل کر دی ہے تو اب آپ بتائیے کہ عرب ممالک کے پریشر آنے کے بعد میں بی جے پی گورنمنٹ ایکٹ کر رہی ہے اور یہ جو سسپنشن کی ہے یہ جسٹ این آئی واش صرف غصے کو تھنڈا کرنے کے لیے اگر بی جے پی کی نیت اور نیتی صاف ہوتی ہوم منسٹر عمید شاہ اگر واقعی آپ تمام مذہب کی اگر عزت کرتے بی جے پی کے جو چڈہ صاحب کا جو بیان آیا کہ ہم مذہب کو ہم عزت کرتے موڈی صاحب کا جو بیان آیا کہ ہم تمام مذہب کو ہم عزت کرتے تو امیڈیٹلی سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے منسٹری فار ہوم ڈائریکشن دینا تھا کہ ٹائمز آف انڈیا کے اوپر سب سے پہلے جو ٹائمز ناو چینل ہے اس پہ پہلے کیس بک کرنا تھا اس کی انکر کے اوپر کیس بک کرنا اس کے بعد میں نپل شرما کو سٹوڈیو سے انہیں نکلتے ہی اس کو گرفتار کرنا اور وہ جندل جو سرکار جو علم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک استعقیہ اس کے اوپر کیس بک کرنا تھا یہ پارٹی سے سسپنڈ کرنے کا جو عرب کا پریشر آیا اس کو جسٹین آئی واش سے ان کو خوش کرنے کے لیے کئی لوگ خوش ہو رہے ہیں جشن منا رہے ہیں ارے بی جے پی سسپنڈ کر دی بی جے پی سسپنڈ کر دی بی جے پی سسپنڈ کے معنی کیا ہے پھر واپس لے لیتی اس کو کل اس کو راجہ سبا ایم پی ایم میں لے بناتے سابقہ میں ساکشی مہارات کتے خطرنک بیانہ دیا یہ یوگی کتے خطرنک بیانہ دیا کسی کے خلاف میں بی جے پی ایکشن لی کیا آج دیکھئے عرب ممالکہ جو ہے پچھلے آٹھ سال سے جب سے بی جے پی سرکار ہے ایک نہ ایک مسئلے پر اسلام اور اسلام کے ماننے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن کے معاملات میں مستسل زہر افشانی کر رہی وہ لوگ بھی برداشت ہوتے 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 وہ لوگ ریاکٹ ہو رہے ہیں آج کئی دنیا کے مسلمان ان کو اپنے حکمرانوں کو سوال کر رہی کہ بھائی آپ سے پیٹرول لے رہی ہیں آپ سے ہر چیز لے رہی ہیں سبسیڈائز ریٹ پہ لے رہی ہیں ایران سے محبت خطر سے محبت سعودی کے بادشاہ سے پپوان لے رہی ہیں دوبائی کے بادشاہ کو جا کے پپوان لے رہی ہیں لیکن یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ آپ جو ہے اسلام کے خلاف میں زہر افشانی بیان کر رہے ہیں تو آپ کی نیت اور نیتی کو سمجھ میں آگئی ان کو کل تک ہمارا مطالبہ ہے کہ سسپینشن سے ہم مطمئن نہیں ہیں گورنمنٹ جو منسٹری فار ہوم چاہے وہ دلی کی پولیس رہو یا کوئی اور اسٹیٹ کی پولیس گورنمنٹ شوڈ گیو ڈائریکشن وہ نپول شرما کے خلاف میں کیس بک کرنا وہ جندال کے خلاف میں کیس بک کرنا ٹائم سنو چینل کے جو اینکر جو چلا رہی تھی اور ٹائم سنو چینل کا جو منیجمنٹ ہے چھاروں کو گرفتار کر کے سپیڈی ٹرائل چلانا جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا ان لوگوں کو اندر رکھنا